جلنے ہے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا پڑا رہ گیا یوں ہی تھاٹھ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اے موت اس دنیا کی ایک ایسی اٹھا لقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی مصحب کوئی نسل کوئی خطہ یہاں تک کے کوئی مخلوق بھی جھٹلا نہیں سکتی اور یہ بھی عقیقت ہے کہ بعد از مرگ عزیز ترین رشتدار بھی مرہوم کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور ہنود کا زمانہ بھی توب نہیں رہا لہٰذا دنیا کے بشتر مذاہب کے ماننے والے اپنے مردوں کو زمین کے سکرد کر دیتے ہیں لیکن وہ زمین کس کے سکرد ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ جی ہمارے معاشرے کا وہی اہم کردار جس کو ہم زندگی کی رنگینیوں میں فراموش کر دیتے ہیں میری مراد گھرکن سے کیا آپ جانتے ہیں آج کراچی میں سینکڑو چھوٹے بڑے قبرستان موجود ہے جن تاریخ بستیوں میں ہمارے یہ گھرکن بھائی نہایت قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں آئیے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں رہنے والے یہ گھرکن اپنی زندگی کیسی گزارتے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبرستان سے متعلق سنائی جانے والی ڈراؤنی باتیں کس حد تک حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں موسیقی 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 صاحب کے ساتھ موجود ہوں آپ کراچی میں کئی دہائیوں سے قبرستان کی رکوالی کے فرائض انجام دے رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام صاحب کیسے مجاز جائے آپ کے شبی صاحب سکر اللہ الحمدللہ جی پروردگار آپ کو مزید صحت سلامتی عطا فرمائے آپ کو مزید صحت دے میرا اللہ ہر بلا سے بچائے بہت شکریہ دراصل یہاں آج ہمارے آنے کا مقصد آپ کے پیشے سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا تھی اگر آپ اجازت دیں تو ہم چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ناظرین آپ کی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہو سکیں شبیر صاحب آپ نے کس عمر میں اس کام کا آغاز کیا تھا تقریباً چالیس سال عمر تھی میری ماشاءاللہ جب میں نے کام شروع کیا اس وقت آپ کیا عمر ہے اس وقت نبے سال ہے نبے سال ہے یعنی تقریباً پچاس سال آج ہی مجھے کام آپ یہ کام کر رہے ہیں مسلوکم بالکل نبے سال آپ کو دیکھتے ہو ماشاءاللہ آپ کے صحت کو دیکھتے ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ آج بھی مجھ سے زیادہ توانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح توانہ رکھیں پرورد گا سب کسی کی خجمت کا صلح ہے صحیح کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں بچہ تو میرا ایکی تھا انتقال کر گیا تو بس اللہ کا نام سچا ہے بھائی یہ چھوٹے اس کے بچے ہیں سب کچھ وہ ہی ہیں اب اب وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں بڑا تاؤن کرتے ہیں میرے ساتھ وہ باپ کی طرح ماشاءاللہ دوسرے بھائی ہیں وہ بھی میری اتنی عجت کرتے ہیں اللہ ان کو روجی دے صحت دے رہنہ سب یقیناً آپ کا کام دوسرے کاموں سے بہت مختلف ہیں جی جی تو جب آپ کی شادی کے لیے رشتہ بھیجا گیا اس میں مشکل تو نہیں پیش آئی وہ خوش ہوئے کہ آپ ایسا روجی کرتے ہیں انہوں نے حداد کی کہ آپ حلال روجی کمائیے گا ہم خوش ہیں کوئی رشتہ داروں نے کوئی برادری نے مو نہیں موڑا ویسے آپ نے یہ پیشہ اختیار کیوں کی اور بھی تو پیشے تھے تمہیں دو باتیں تھی مجھے ایک تو یہ بالکل ایسی روجی تھی جو لوگوں سے راپتہ رہتا ستر ہر قسم کا آدمی آتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ اور کوئی روجی اچھی سمنتا ہی نہیں ہر کسی روجی میں کچھ نہ کچھ رو رہ ہوتا ہے یہ ساف ستری روڑی کبر کودھاری کی کچھ میں دخنا کچھ دخنا دی پکی بنای تو بلوک مسینری لیا چنائی کر دی اللہ واقین بھی خوش اور اس میں دخنا رہا وہ بھی خوش اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی نہ کسی نہ آت تک بدکلامی کی بڑے بڑے اپیسر یہاں آتے رہے اور آج بھی آتے ہیں لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے جو یہاں سوئی یعنی حزت آپ کو ملی یہاں پہ آپ خوش ہے اچھا میں ساتھ میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ جب دن کا آغاز کرتے ہیں صبح اٹھ کے اپنے پیشے کی طرف جو آپ کا پیشہ ہے اس کی طرف آپ آتے ہیں تو آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے سارا دن کیسے گزارتے ہیں دیکھیں جی جب میں گھر سے اپرے سے چلتا ہوں دروازے سے یہ میں کل سری پڑتا ہوں یا دروازے پہتا ہوں تو سب کو سلام علیکم کرتا ہوں جو یہاں سوئی ہوئی ہیں ماشا اللہ اور پھر میں قبرستان میں داخل ہوتا ہوں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عجاب سر جا چاہے قبر میں روسہ نہیں کرے پھر میں ان کو دعائیں دے کر قبر اس کی دیوال کے چاروں ترک گھومتا ہوں کہ کوئی امانت میں خرامت نہیں ہو رات کو کس نے مجد دفن نہیں کیو مجھے پکڑے گی گورنمنٹ یعنی آپ اس قبرستان کے صحیح معنوں میں امین ہیں جی اللہ کا بڑا قرآن آپ نے اس کو امانت سمجھا ہوا ہے اور اس طرح سے پہلی قبر تیار کرتے ہوئے کیا احساس آتتے آپ یہی کہ ہو سکتا اللہ تعالی مجھے یہ جگہ دے دے موت تو موت ہے اس نے تو کہیں بھی آ سکتی ہے میں تو بہت خوش ہوتا باقی یہ کہ میں نے اور خجمت کرنی ہے جندہ رہنا تھا اللہ نے رکھنا ہے اور کبھی قبر خودائی کرتے ہوئے کسی بھی وقت کوئی پرانی قبر ہو اس کے اوپر خودائی کر لی یا کسی قبر کو ٹھیک کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسا ہوا کوئی پرانی ہڈیاں نظر آئی اور آپ ڈر گئے ہو کوئی اس طرح سے کچھ واقع ہوئے بات یہ ہے میں بتاؤں حقیقت یہاں قبر کنسیل بہت ہے کسی کی مجال لینے کہ وہاں ہڈی بھی دیکھ لیں کہ وہ دیکھ پانی اکپر سے ڈالتے ہیں لوگ نیچے نہیں پتہ کہاں جا رہا کیا ہو رہا کیونکہ یہ قبر صرف چنائی والین داؤنے سیٹ بلاؤ کر اس میں نجل ہی کچھ نہیں آئے گا ہاں ایک میں جب گھجری میں کام کرتا تھا تو ایک راستہ تھا اسے وہاں قبریں بني ہوئی رولر ان کا آیا جو روڑییں دبا رہا تھا وہ رولر کی دیوال کو ٹکل لگ گئی دیوال نے اس قبر کو ہٹا دیا اور اوپن ہو گئی دو سال کا مردہ اس میں کفن نجر آ رہا تھا ساپ پھٹا پھٹا ہمیں سلپ لائے نے سلپ لائے اس کو بند کیے اور بیسے کبھی یہ بھی تو خیال آتا ہوگا یہ قبر میں کھوڑ رہا ہوں تو ہو سکتا یہی میری قبر بن جائے ہو سکتا یہ ضروری ہے موت تو موت تو سکتا یہ تو آجاتی ہے خودی اپڑے لیے خودی کھوڑی کھوڑے کھوڑے کھوڑی گر گئے کیا اس پیشے میں ریٹائرمنٹ ہے کہ ریٹائر ہونا ہے کسی دی بھرکل ہونا ہے بچوں کو تربیت دے رہا ہوں میں اس لئے سال دو سال کے بعد جو ہے اندھیرے میں کم دیکھنے لگے گا یہ آنا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے میں اس بچے کو ساکر جو ہے اس کو تربیت دے رہا ہوں بتا رہا ہوں سب کو سیکھ گیا میں پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی اس طرح احساس پیشے معنی بھی نہیں ہوا آپ میں کہ میں نے غلط پیشہ چوز کر لیا میں کسی اور پیشے میں چلا جاتا تو بہتر تھا نہیں سا میں دیکھیں نا یہ میں میسن کا کام کرتا تھا لوگوں کی جھاڑے کھائی ہیں یہ ٹیڑی کر دی دیوال یہ پھلانی کر دی یہ پھلست جب میسن کا کام کرتے تھے جب میں یہاں حاجر ہو گیا اس کے بعد مجھے محنت بھی ملی روجی بھی ملی اور عجت بھی ملی عزت بھی ملی سب سے بڑی بات یہ دعائیں بھی ملی لوگ میں دعا کرتا ہوں اللہ عجت کی روجی دے آمین یہ لب سے بچایا اور یہاں میرے تو یہاں پہ جب میت کے ساتھ لوگ آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے مردگان کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوتا ہے بہت اچھا بڑھتا ہوتا ہے میں ان کے استقبال کرتا ہوں سرک ایسی طبیعت ہے آپ تصریب لیائیں کس قبر پہ جانا چلیئے میں بتاتا ہوں یہ کبر یعنی وہ عزت سے پیش آتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کی ایسے سمجھیں جیسے گھر کے فرد سے بات کریں ماشاءاللہ بہت عزت اور دوسرا کیا اس پیشے سے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ آمدنی آپ کے گھر کے لیے آپ کے لیے وہ کافی ہے کہ آپ عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بہت ہے میرے لیے ماشاءاللہ بچے اپنا خود کرتے کھاتے ہیں نہ مجھ سے مانگتے ہیں بلکہ میں وہ مجھے دے دیتے ہیں کبھی یہ رویت پڑتی ہے باقی عید بکرائی صبرات وغیرہ ہمیں ایک دن میں اتنے پیسے ملتے ہیں دوسری جگہ مہینے میں نہیں ملتے ہیں تو اور کبھی شریک ایعات نے بھی اس کام کی مخالفت نہیں کیا بلکہ وہ چوکنہ رکھتی تھی تمہیں اس وقت دو دو اجھے قبرستان جانا اور مطلب اس پیشے کے حوالے سے بچوں کے ذہنوں میں کوئی منفی رجحان تو محسوس نہیں کیا کچھ نہیں جی کسی طرح کی رنجیس نے کوئی رجحان نے کہتے ہیں شکر اللہ نے دیا ماشاءاللہ لوگ تو بڑے قبرستانوں کی روجی کے لیے گھومتے ہیں ہمیں تو کوئی پریشانے نہیں ہمارے پاتھ تو خود آتے ہیں چل کر پرشبیر صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عام طور پر لوگ قبرستان آنے سے گھبراتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے موت تو ہے گھبرانا نہیں چاہی ہے بلکہ قبرستان سے عبرت ملتی ہے یہ ہماری جیسے انسان ہے یہاں آئے وہ تو مجھے نہ رات کو آنڈر لگا نہ تین میں ڈر لگا یہ بچے گواہ ہیں اگر دو بجے مجھے آنا پا ابھی بھی تو میں آ جاتا ہوں لیکن اب ان کا اتنا اسپیلس ہو گیا ہے کہ مجھے جیرورت ایک دفعہ بات کر لی اچھا جی ہو جائے گا ختم کام اچھا لوائقین ویسے اپنے پیاروں کی تربت پر آتے ہوں گے کیا ایسی بھی کوئی قبرے ہیں کہ جن کی لوائقین نہیں آتے یا نہیں آئے بہت ایسی تقریباً بیس پرسنٹ قبرے ایسی ہیں جو بیس بیس سال تیس سال سے نہیں آئے اچھا ایسے بھی لوگ ہیں آجی مطلب جو لوگ آتے ہی نہیں ہیں آتے ہی نہیں دفعہ گئے چلے گئے بس میرا ویسے ذاتی تجربہ رہا ہے کہ جب میں قبرستان آیا ہوں تو اس کے بعد تھوڑا بھاری پن ہوتا ہے اور کھانے کھانے کو دل نہیں چاہتا بھوک مٹ جاتی اور عجیب سی بیچے نہیں رہتی ہے آپ کی تو روزی روٹی ہی یہی سے ہے آپ کے کیا تجربہ دیکھیں مجھے آپ کو میں بتاؤں آپ ایک تو کل سری پڑا کریں اور جیچے گھر جاہیں گسل کیا کریں قبرستان بہت بھاری ہے میں کوئی سکنی ہے کیونکہ اس میں ستر قسم کی روح ہیں اس لیے پھر سورہ پاتہ پڑھ لیں کل چار کل سری پڑھ لیں آتے کرسی پڑھ لیں یہ چیزیں آپ کو فاہدے بند ہیں تو آپ کا تو اپنا یہ روزی روٹی ہے آپ کو کبھی خوف اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں خوف کر کے بھی ہم کرتے کیا کہاں جاتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہاں پہ جس طرح میں کوئیٹا کر رہنا ہو رہا ہوں کوئیٹا میں میں خود اس چیز کا شاہد ہوں کہ لوگوں نے سکولوں میں سکول کے بچوں کو لے کر لوگ آتے ہیں قبرستان میں اور وہ مینٹیننس کرتے ہیں قبروں کی صفائی کرتے ہیں اور باریاں لگائی ہوئے کبھی ایک سکول کبھی دوسرے سکول کے بچے آتے ہیں کیا یہاں پہ بھی ایسا ہے کوئی نہیں سر یہاں کوئی ایسا نہیں صرف یہاں راست ملاز صاحب کی جب برشی ہوتی ہے تو سکول سے آتے ہیں بچے بس ایک دے انہاں سکول کا یا کالیج کا کوئی بچے اسے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ان کو اچھی بات ہے اور تربیت بھی ملے انہیں یہاں قبرستان سے متعلق لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخری کوئی دیکھیں ان کو چاہیے جو قبرستان وہ آنے ہیں جو آپ کا لوگ استقمال کرتے ہیں آپ بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ کم سے کم پوچھا کریں آپ کی کیا حال ہے اخراجات کیسے ہیں کھرچہ کیسے ہیں کپڑے کیسے ہیں یہ سب ان پر یہ میداری ہے کیونکہ خوشار ہوتے ہیں وہ باوجود جو قبرستان میں کام کر رہا اس سے لوگین آنے والے خوشار ہوتے ہیں وہ تیار ہوکا آتے ہیں تو ان کی خجمت کرنی چاہیے وہاں کے خرانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا اتنا وقت لیا آپ خوش رکھ آپ سے بہت معلومات ہم نے آصل کی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کی زندگی میں برکت دے موسیقی موسیقی موسیقی